سرطان سے بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے پشار کے مقامی ہوتل میں تقریب مناقض ہوئی جس میں کینسر کی مریضوں ڈاکٹروں نے شرکت کی تقریب حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں کینسر کی مریضوں کو دی جانے والے سہولیات کے حوالے سے شرکا کو اگاہ کیا گیا بیٹی میں تو جیسے جان اٹھی رہتی ہے پس کو بڑھانا ہے جی کھانا ہے جنہیں گازہ پھولی کرنی ہے بس یہی سوٹ پہ جی ہوتا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شعبہ انکالوجی حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے سربراہ پروفیسر عابد جیمیل کا کہنا تھا کہ 2013 سے کینسر کی مریضوں کے لیے فری علاج کا سلسلہ شروع کیا گیا اور اس علاج کے باعث 90 فیصد کینسر کے مریض زندگی کے دور تامے ہوئے ہیں وہ دن گزر گئے ہیں جب کینسر جیسی بیماری کو لا علاج سمجھا جاتا تھا اب کینسر جیسے موزی بیماریوں کی روخ تھام کے لیے دنیا بر میں دن بدن نت نئے عدویات بن رہے ہیں یہ بات نہائی تھی افسوسناک ہے کہ بڈٹ کینسر کی بیماری میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شعبہ عدویات سے تعلق رکھنے والے کمپنیوں نے اس بیماری کی روخ تھام کے لیے نئی فامولے بنا لیے ہیں صبح وزیر صحیح شرام خان ترقی نے بتایا کہ خیل پختنخواہ حکومت سرطان کے مریضوں پر گشتہ چیس سالوں کے دوران آٹھ آرب چالیس کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے انہوں نے اکتوبر سے کینسر کی مریضوں کو مفت ادویات دینے کا بھی اعلان کیا پانچ لاکھ تک آپ کے گھر پہ کوئی بیماری ہو آپ جائیں اور مفت علاج کروائیں میں خود دیکھوں میں کہ جہاں پہ کس طریقے سے وہ لوگ ان کے کپڑوں سے پتا چلتا ہے ان کے چہروں سے پتا چلتا ہے ان کے گھر میں شام کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے ان کے اوپن ہارٹ سرجریز ہو رہی ہیں ان کی اور سرجریز ہو رہی ہیں ان کو آنکھوں کا علاج ہو رہا ہے کوئی اور علاج ہو رہا ہے ان کے پیاروں کو اللہ زندگی دے رہا ہے خیر وقت انخواہ میں اس سی ایم پروگرام کے تحت اٹھار سو سیزاد مریضوں کا علاج مفت کیا جا رہا ہے جس میں انسید فیصد مرد اور ایک تاریس فیصد خواتین ہیں کمیرمین ناصر نعیم کے ساتھ مصرات اللہ دنیا نیوش بشاہ